بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 29 اکتوبر ہے اور آج ورلڈ سٹروک ڈے ہے دنیا بھر میں سٹروک کے مریضوں میں دن بھر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے بہت سے مریض جو ہیں وہ کامپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں سٹروک کے بعد کچھ چیزیں امریکن سٹروک اسوسییشن نے بیان کی ہیں کہ فالج کیا ہے دراصل اگر کسی پیشنٹ کو ویکنس ڈیویلپ ہو فیشل ویکنس ہو آم کی ویکنس ہو بولنے میں مسئلہ ہو تو اس مریض کو سٹروک ہو سکتا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹی آئے بھی ہو سکتا ہے یعنی ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ان دونوں میں بہت قریبی رابطہ ہے اگر کسی مریض کو سٹروک ہو گیا ہے تو فوراں امرجنسی میں جانا چاہیے کیونکہ time is money اور اگر time پہ آپ مریض کو امرجنسی میں لے کے جائیں گے تو اس کا علاج جلدی شروع ہو جائے گا اور یہ مریض کامپلیکیشن سے بچ سکتا ہے ان ساری باتوں کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر بشیر اے سومرو کو as a guest بلایا ہے آپ کنسلٹنٹ نیورالوجسٹ ہیں اور head of department ہے نیورالوجی section کے زیادین یونیورسٹری hospital کراچی میں السلام علیکم صاحب السلام علیکم بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سر فالج کیا ہے دیکھیں فالج جو ہے وہ بیسیکلی ایک خون کا جو بہاو ہے اور جو شریعان دماغ کی طرف جاتی ہیں دو آگے سے شریعانیں جاتی ہیں جن کو انٹیریس سرکولیشن کہتے ہیں اور دو پیچھے سے سرکولیشن ہوتی ہیں جو خون کا جو بہا ہوئے اس میں oxygen carrying capacity ہوتی ہے اور وہ برین کے مختلف عصوں کو سپلائے کرتی ہیں اب جب اس بہاو میں یا تو رکاوٹ آجائے یا پھر یہ شریعانیں جو ہے اس وقت برسٹ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ischemic stroke اگر جو بہاو میں رکاوٹ آجائے اور جو پھر جانا شریعان کا اس کو کہتے ہیں hemorrhage stroke تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فالج جو ہے وہ دو قسم کا ہم broadly divide کر لیتے ہیں ایک ischemic جہاں خون کا خون جو ہے پہنچ نہیں رہا یا شریعان پھر جائے جس کو hemorrhage کہتے ہیں اس میں سے خطرناک کون سا ہے دیکھیں اس میں سے خطرناک ہے وہ جو 10-20% جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں وہ hemorrhage stroke میں زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وائل جو ischemic strokes ہوتے ہیں اس میں پھر اگر تین طرح کا فالج ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ sudden ہوتا ہے جس کو embolic کہتے ہیں اگر دل کے اندر clot پڑا ہو تو وہ dislodge ہو کے travel کر کے شریعان کو جا کے بند کرا دے ایک وہ ہوتا ہے جو شریعان جو ہے وہ خود بند ہو اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے clots بنتے رہیں تھرمس بنتے رہیں تو وہ ہو جائے تیسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا آپ کو کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بھی فالج گر جائے اچھا آج کل کے جیسے یہ دور چل رہا ہے کووڈ کا تو ہمارے پاس جو ایک نئی انٹیٹی ہم زیادہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ہے وینس ہیمرجک انفارٹس جس میں یہ ہوتا ہے کہ وینس چینل جو برین کے اندر جو اکسیجن کیرنگ کیپسٹی واپس خون جو ہے لے کے جاتے ہیں دماغ کے اور دل کی طرف پہنچاتے ہیں تو برین کے اندر وہ ایک مقصود جگہ ہوتی ہے جس کو ڈیورا میٹر کہتے ہیں اس ڈیوریا کے اندر وہ سائنسز ہوتے ہیں جس کو وینس چینل کہتے ہیں اور کارٹیکل ڈیورج سائنسز ہوتے ہیں اب وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی کیونکہ کووڈ میں خون گاڑا زیادہ ہو رہا ہے تو آج کل کے سیزن میں ہم وہ بھی ایک انٹیٹی ہے جو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے پرابلم کی وجہ سے بھی سٹروک ہو سکتا ہے نسوں کی وجہ سے بھی اس میں اگر پرابلم ہو ایسا ہی ہے کیا دل کی وجہ سے ہے کہ دل بے ربط ہو دل کا جو فنکشن ہو وہ بہت کام ہو پچیس فیصد رہ جائے یا دل کے اندر کوئی وال خراب ہو وہ ہو جائے اور اگر شریعانوں کے اندر خود اندر کولیسٹرول اور کلوٹس بنتے رہیں تو وہ ہو سکتا ہے سو بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول ان کا کتنا تعلق ہے فالج کے ساتھ جو فالج ہے نا اس میں بہت سارے ایسے ریس فیکٹرز ہیں جس میں جو انڈو تھیلیم آف تی ویسلز کو یا جو شریعان کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں یا اس کو رف کرتے ہیں اب اس میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کچھ موڈیفائیبل ہوتی ہیں کچھ نان موڈیفائیبل ہوتی ہیں موڈیفائیبل وہ ہیں جیسے انکنٹرول بلڈ پیشر ہے کولیسٹرول انکنٹرول ہے ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہے یا ہمارے جسم کے اندر ایک نئی ایک انٹیٹی آ رہی ہے ہوموسٹین زیادہ ہائی ہو جو کلوٹ فارمیشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سموکنگ ہے وہ آپ کے انڈو تھیلیم کے لیے انجوریس ہے باقی یہ ہے کہ جو موڈیفائیبل نہیں ہیں جیسے ایج انسان کی بڑھتی جائے سیکس میل سیکس زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں یا جنیٹیکلی آپ کے جینز میں خاندان میں کچھ بیماریاں رن کرتی ہیں تو وہ نان موڈیفائیبل ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹن ہے صرف ایک سوال یہ ہے کہ کیا ینگ بندوں میں سٹروک ہو سکتا ہے جی بہت ہو سکتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر جو ہوتا ہے کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں یا تو اس کی بہت کمی ہو جاتی ہے یا زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں جیسے فیکٹرز ہیں پروٹین سی پروٹین ایس ہے انڈی تھرومن 3 جی ڈیفیشنٹ ہو جائے یا فیکٹر فائل لیڈن جو ہے وہ کم ہو جائے تو اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یا تو ہیمریجک سٹروک ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو تھرومبوٹک ایفیکٹ ہو جاتا ہے سو آپ نے بتایا ہے کہ ان چیزوں کو یعنی شوگر بلڈ پیشر سموکنگ یہ ساری چیزیں یعنی آپ نے بتایا کہ بلڈ پیشر شوگر کولیسٹرول اس کو کنٹرول کریں اور سموکنگ سے اجتناب رکھیں اب کچھ چیزیں ہیں جیسے سٹروک ہو گیا کسی مریض کو تو کیسے پہچانا جائے کہ سٹروک ہوا ہے ایک ٹرم ہے فاسٹ کے نام سے فیس، آم، سپیچ اور ٹائم تو اب ٹائم کا کیوں ریلیونس ہے ٹائم اس لیے کہ آپ کا جو پہلا فالج کا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ گولڈن آر کہلا جاتا ہے جس میں ہم جو امیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ کلوٹ برسٹنگ دوا دیتے انٹراوینسلی یا انٹرا آرٹریلی دیتے مگر آپ آج کل اس کا جو ٹائم وینڈو پیریڈ ہے وہ تین سے فور پینٹ فائی آرز تک ہے تین گھنٹوں سے لے کے ساڑھے چار گھنٹے تک ہے جب سمٹمز اپیر ہوں اس کے بعد اس کے اندر اگر آپ پہنچ گئے ہاسپٹل کے اندر تو ہم یہ تھرمبولائسز یا کلوٹ بسٹنگ دوا دے سکتے ہیں اب ایک اور طریقہ کا آرہ ہے جو اچھا ابھی پاکستان میں بھی شروع ہونے والا ہے that is the mechanical evacuation of the clot وہ آپ extended period تک کر سکتے ہیں کہ چھے گھنٹے کے بارہ گھنٹے کے اندر اگر کوئی پیشنٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کلوٹ کو ریٹیٹ کر کے نکال سکتے ہیں so آپ جس دوائی کا بتا رہے ہیں TPA's کے بارے میں so یہ بہت مہنگی دوائی نہیں ہے TPA دیکھیں TPA number one پہلے تو پاکستان میں available نہیں تھی اب پاکستان میں جو ڈرائپ ہمارا ادارہ اس نے authorize کر دیا ہے اور پر patient prescription کے حوالے سے بہت سارے مختلف centers جو ہوتے ہیں جس میں جو hospitals کو allow کیا ہے اس میں available ہے دیکھیں اس کا جو ڈوز ہے وہ injection کا جو form ہے 50 میلی گرام اور 100 میلی گرام کے اس میں آتا ہے مگر ہمارے پاکستان نے 50 میلی گرام کا تقریبا تقریبا 97000 روپیز پر ایک injection کا پرائیس ہے مگر اگر میں اس کو indirectly calculate کروں کہ اگر falich ہو گیا اور disability آ گئی تو اس کا جو indirect burden وہ زیادہ ہے بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں afford کر سکتے یا نہیں کر سکتے بہتر یہ کہ injection دیا جائے clot burst ہو جائے اور disability score کم ہو جائے تو یعنی اگر کسی کو symptoms ہو رہے ہیں falich کے وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے چار گھنٹے کے اندر اس میں CT scan بھی کرانا ہے دیکھیں جو first جو ہمارے حساب سے golden are ہے ہم اس کو اس طرح divide کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں falich کے ایسے symptom آ جائیں جس میں fast face arm speech اور time ہو جائے تو وہ قریب ہی اپنے hospital میں جہاں یہ facility available ہے وہاں فون کریں emergency کو avail کریں اس کے بعد within 15 minutes یہ سارا وہاں reach ہو جائے 15 minutes to 25 minutes کے اندر CT scan ہو جانا چاہیے because کہ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں یہ stroke units ہوں گے اس پچیس منٹ کے بعد جو first hour کے اندر جو ہے وہ team alert ہو جاتی ہے اور اس کو thrombolize کرتے ہیں so یہ government hospitals میں کیا available ہے میرے خیال میں ابھی تک یہ facility government hospital میں نہیں ہے کچھ جند private ادارے ہیں جہاں پہ emergency میں اور جہاں پہ stroke unit dedicated ہے وہاں پہ یہ available ہے sir یہ phalage میں اور bell's palsy میں کیا difference ہے کچھ کچھ symptoms ملتے نہیں ہیں جو bell's palsy ہے نا وہ تو ایک isolated nerve کا جو ہے وہ اس کو لقوا کہتے ہیں اور وہ مو ٹیڑا ہو جائے یا droop ہو جائے face droop ہو جائے تو بعض دفعہ very confusing ہوتا ہے اور یہ لقوا اور phalage کبھی کبھی ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں تو جو مستنید ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو examine کرتے ہیں اور وہ differentiate کرتے ہیں کہ آیا یہ phalage ہے یا لقوا ہے اچھا جو common چیز ہے لقوے میں وہ یہ ہے کہ عام mit ہے کہ ہوا لگ گئی تھنڈی ہوا لگ گئی تھنڈی ہوا کے پیچھے یہ ہے کہ تھنڈی ہوا کے اندر viruses ہوتے ہیں basically and that viruses affect your facial so facial nerve کا جو آپ نے بتایا bell's palsy اس میں کبوتر کا خون کچھ لوگ لگاتے ہیں اور یہ سارے mitz ہیں اور ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک کو فالج ہوا اور وہ کالا کبوتر اس کا خون لگایا تو وہ ٹھیک ہوگا basically وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو symptoms تھے وہ tia کے ہوتے ہیں کہ جو tia ہوتا ہے وہ within three hours reverse بھی ہو جاتا ہے تو کسی زمانے میں کسی کو یہ خون لگا ہوگا اور فالج ریکاور ہو گیا ہوگا یا weakness ریکاور ہو گئی ہوگی تو انہوں نے یہ ایک mitz بنا تو آپ نے tia کا ذکر کیا تو فالج میں اور transient ischemic attack میں کیا difference ہوتا ہے دیکھیں فالج جو ہے ایک full blown فالج ہے tia جو ہے وہ transient ischemic attack اس طرح لے لیں کہ جیسے دل میں انجائنا ہوتا ہے نا اسی طرح فالج کی بھی جو sign symptoms ہوتے ہیں وہ brief period کے لیے brain کے اندر یا تو vaso spasm ہو جاتا ہے یا وہ جو clot ہے وہ slowly progressively بڑھا ہوتا ہے پھر جو ischemia ہوتا ہے وہ واپس ہو جاتا ہے خون کا وہاہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر again ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو tia کہتا ہے so اگر کسی بندے میں فالج ہو جائے تو کیا reestroke ہو جاتا ہے reestroke ہونے کے بہت 99 فیصد chances ہیں کہ اگر ان کے risk factors modify نہ کیے گئے اور شروع میں اگر اس کو tia's ہو گئے ہو اور اس کے بعد اس کو stroke ہو گیا ہو تو اگر اس کی modification نہ کی جائے تو 99 فیصد chance ہے کہ دوبارہ stroke so complications کیا ہو سکتے ہیں stroke کی دیکھیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان ڈیسیبل ہو جاتا ہے number one اس کی mobility ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کیر گیور کے اس پہ آ جاتا ہے assistance پہ number two during hospitalization بہت ساری اور complications ہو جاتی ہے جیسے نمونیاں ہو گیا difficulty in swallowing ہوگی یا کھانے پینے میں مشکل ہوگی تو آپ نے انجی ٹیوب نہیں ڈالا تو وہ aspirate کر گیا infection ہو سکتا ہے urine میں wet source ہو سکتے ہیں long tongue میں strictures یا جو ہے اکڑن ہو جاتی ہے یہ سارے complications so آپ نے جو شروع میں ذکر کیا ٹی پی اے کا so وہ ہم CT scan میں schemic stroke کی بات کر رہے ہیں جی جی so hemorrhagic stroke میں کیا اگر مریض کو hemorrhagic آپ نے بتایا تھا خطرناک ہے دیکھیں خطرناک اس لیے ہے کہ وہ hemorrhagic ہوتا ہے جو وہ sudden ہوتا ہے number one number two was massive bleed کیونکہ brain کے اندر پھیلا ہوتا ہے تو بہت سارے جو prime areas ہوتے ہیں brain کے جو ہمیں اٹھا رہے ہیں جگا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں ہمارے blood pressure کو regulate کرتے ہیں ان پہ دباؤ آ جائے جس کو brain stem کہتے ہیں تو patient unconscious ہو سکتا ہے باہر کی دنیا میں کچھ ایسے factors ہیں وہ hemorrhage میں initial دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو size of hemorrhage وہ کم ہو جاتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی پاکستان میں ایسی ایک تو نہ study ہوئی ہے نہ ایسے کوئی facilities available اس اس خون کو نکال نہیں سکتے ہم کیا دیکھیں اس خون کو اگر کے site of the hemorrhage جائے ہیں اس پہ ڈپینٹ کرتا ہے اب دیکھیں ہمارے مشرم blood pressure uncontrolled ہے تو 60% جو blood ہوتا ہے وہ بیزل گینگلیان میں ہوتا ہے اس میں hemorrhage ہو جاتا ہے 60% جب بیزل گینگلیان میں ہو جاتا ہے تو بیزل گینگلیان بیچ کے اندر ہوتا ہے تو آپ وہ نکال نہیں سکتے اگر ہاں supposedly جیسے پانچ فیصد لوگ ہیں جو چھوٹے دماغ کے اندر ہو جائے سیری بیلہ میں ہو جائے تو آپ اس کو immediate surgery کر کے نکال سکتے ہیں یا ایک lobe کے اندر brain کے اندر ہوئی رائٹ پہ ہو یا لیٹ پہ ہو especially non-dominant hemisphere میں یہ جو بولنے میں پرابلم ہے ایفیزیا جس کو ہوتا ہے تو یہ مختلف اقسام کی ہوتے ہیں expressive ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں speech and language functions ہیں اللہ تعالیٰ نے 99 فیصد جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے ان کا لیفٹ جو برین کا حصہ ہے اور اس میں speech and language کے functions ہوتے ہیں دیکھیں 99 فیصد جو لوگ ہیں ان میں جو ہے رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں ان کا جو برین کا حصہ ہوتا ہے وہ left part ہوتا ہے برین کا وہ dominant ہوتا ہے اور اس میں speech and language کے functions ہوتے ہیں اب speech and language کی کیا کیا function ہوتے ہیں number one کہ spontaneous expression ہو رہی ہو تو اس کا broken areas میں اگر effect ہو گیا تو وہ speech خراب ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے comprehension ہم بات کر رہے ہیں وہ دوسرا اگلا نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کی وہ جو ہے ورنکیس area ہوتے ہیں وہ خراب ہو گئے پھر کچھ ایسے تھے کہ ہم کچھ word repeat کر رہے ہوتے ہیں آپس میں repetition of words وہ بھی خراب ہو سکتا ہے باقی part جو ہوتا ہے وہ reading کا ہوتا ہے writing کا ہوتا ہے اور naming the objects ہوتا ہے یہ سارے speech and language کے function dominant hemisphere brain کے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں تو اگر کسی کو فالج کی وجہ سے speech میں مسئلہ ہو تو کیا یہ improve ہو سکتا ہے speech therapy یا کسی اور پہلے کیسے دیکھیں speech جو ہے نا وہ area of the speech پہ depend کرتا ہے کہ کتنا effect ہو گیا کیا بروکہز پوری خراب ہو گئی ورنکیس پوری خراب ہو گئی یا arcuit جو ہے جو دونوں کو connection ہوتا ہے تو اس میں کتنا burden of the disease ہے یا کتنا فالج ہوا ہے تو sometimes جو 50-50% جو ہے لوگ recover بھی ہوتے کبھی کبھا نہیں ہوتے مگر اس کے لیے پھر آپ کو speech therapist یا جو occupational therapist ہوتے ہیں اس کی help لیں پڑی سر ایک بہت عام یہ ہے کہ جب فالج ہو تو blood pressure عموماً زیادہ ہوتا ہے ایسے مریضوں کا اور ہم نے دیکھا ہے کہ emergency میں جب جاتے ہیں تو زبان کی نیچے گولی رکھ کے اس کو اکدم گراتے ہیں blood pressure ایسا کرنا چاہیے نہیں یہ دیکھیں یہ جو practice ہے نا یہ بہت خراب ہے اور guidelines یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو skinic فالج ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا جو main arterial pressure ہے یا main arterial pressure ہے اس کو calculate کرنا چاہیے اور اس کو less than 125 mm of mercury رکھنا چاہیے اور اگر brain hemorrhage ہے تو اس کو less than 120 mean arterial pressure رکھنا چاہیے اور یہ جو practice ہے کہ blood pressure کو ایک دم سے گرا لیں تو brain کے اندر جو auto regulatory centers ہوتے ہیں وہ disturb ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں آپ بلکہ دشمنی کر رہے ہیں اور اس کی auto regulation وہ خراب کر رہے ہیں تو area of ischemia جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں گولیاں یا intravenous injections سے آہستہ آہستہ blood pressure ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم stroke unit میں مریض کو admit کرتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا 48 hours تک اس کی monitoring کرتے ہیں mean arterial pressures calculate کرتے ہیں اس میں جو high blood pressure ہوتا ہے تو اس میں short acting دوائیں آتی ہیں جو آپ intravenous بھی use کر سکتے ہیں اور oral form میں بھی use کر سکتے ہیں صحیح اب ایک مریض کو فالج ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے restroke کی بات کر لی اب rehabilitation کیسے ہوتا ہے دیکھیں اگر مریض کو فالج ہو گیا اب اس کے بہت سارے plans ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے کہ emergency میں آ گیا مریض آپ نے manage کیا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو stroke unit میں لے گئے اور اس hospitalization کے لیے اس کو رکھا پانچ دن کے بعد ہم اگر اس کے لیے plan بناتے ہیں کہ وہ گھر پہ بھیجنا ہے یا کیئر میں بھیجنا ہے یا nursing home بھیجنا ہے اس میں پھر ہم ایک تو دواؤں کا عمل دخل ہے جس میں anti-platelet بھی شامل ہے risk factor modification کی دوا بھی شامل ہے plus ان کے لیے جو rehab neuro rehab important جیسے اگر speech متاثر ہے تو آپ speech therapy کریں گے اگر ہاتھ کی moment متاثر ہے تو آپ occupational therapy کے لیے اس کو arrange کریں گے یا اگر کسی کو پورا side affected ہے تو آپ پھر fiziotherapist کے پاس بھیج رہے ہیں اور nursing care کا کتنا nursing تو day one سے لے کے day آخر تک during emergency during hospitalization at home nursing کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے اور ایک جو assistance کی ضرورت ہے وہ بہت ضرور ہے care giver کو بھی ہم training کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آئندہ کے لیے اگر مریض کو rehab کرنا ہے تو وہ گھر پہ سیکھ لے اب اس میں posture change کرنا بہت important ہے کیونکہ dependent ہو جاتا ہے تو paper change کرنا بہت important ہے کیونکہ catheter لگا ہوا تو اس کی care سیکھنا بہت important ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس کو انجی ٹیوب long term کے لیے چاہیے تو اس کی care سیکھنا بہت important ہے تو یعنی اب یہ مریض جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر complicated stroke ہے تو پھر یہ life long dependent ہے جی جی ہی ہے soc پہ برڈن بھی ہے اور پلس ڈیپنڈنٹ بھی ہے تو اس کے لیے پھر ایک جو مستنر ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ایک پورا پلان چاک آؤٹ کرتے ہیں ساتھ میں نرسنگ کیئر کو ملا کے ان ریہب والوں کو ملا کے پورا پلان کرتے ہیں آپ کی پریکٹس میں سٹروک کے مریض کتنا بہتر ہو سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے میں اہم چیز جو ہے نا ابھی اس پلیٹ فارم کے تو یہ میسیج ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی چھوٹے موٹے سیمٹمز ہوں تو فوراں ایمیجنسی روم میں چلے جائے تاکہ اگر اس کو مستنر ہر جگہ پہ ڈاکٹر نیرو کے ٹریننگ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد وہ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں اگر کوئی ایسے سائن سیمٹمز ہیں اگر اس کو تھرمبولائز کرنا ہے یا کلوٹ پسٹنگ دوا دینی ہے تو فوراں مل جائے تاکہ ڈسیبلیٹی جس کو سکور ہوتا ہے نا وہ کم سے کم ہو سو یہ جو آپ نے بات کی دوائی کی اگر کوئی مریض دوائی نہ لگانا چاہے کوسٹ کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے میں جو ہے اپنے ہمیشہ پڑھانے میں بھی یہ کرتا ہوں کہ یہ رائٹ آم ہے یہ لیفٹ آم ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ جی کلوٹ بسٹنگ دوائی نہیں دی تو رائٹ آم والے کو علاج کرنا ہے لیفٹ والے کو نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہے ہم لیفٹ آم والے کے لیے بھی علاج کا طریقہ کار ہے نمبر ون کیا طریقہ کار کہ ان کو سٹروک یونٹ دیڈیکیٹڈ میں ایڈمٹ کریں ان کے بلڈ پریشر یا ریس فیکٹرز کو موڈیفائی کریں نمبر تھری ان کے لیے جو ضروری ایمپورٹنٹ دوائی ہے وہ دیں نمبر فون کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پورا پروگرام بنایں صرف پریونشن کیسے کی جائے یہ آپ نے بہت کامپلیکیٹڈ چیز بتائی کہ ایک مریض کو سٹروک ہو گیا ساری لائف لانگ دوسرے پر ڈیپنڈنٹ ہے تو ایسا کوئی کوئی پلان ہے کہ سٹروک ہوئی نا پلان یہ ہے کہ اگر آپ کی سٹرانگ فیملی ہیسٹری ہے ویسکولر ریس فیکٹرز ہیں تو آپ مستند ڈاکٹر سے پرائیمری پریونشن کے لیے ملیں جس میں آپ اپنا بلڈ پریشر اپنا شگر کولیسٹرول ہومو سسٹین کو چیک کروائیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو نہ ہونے دینے کے لیے آپ کو یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اور ساتھ میں ایکسرسائز کا بہت رول ہے آپ ایکسرسائز کریں اور ڈائیٹ کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ ڈائیٹ موڈیفکیشن بہت امپورٹنٹ ہے وہ کریں مگر یہ سارا ہو گیا پرائیمری پلونشن اب آتے ہیں کہ اگر اسٹروک کے تھوڑے بہت سائن ہو گئے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ فیل ہوا کہ ٹی آئیے ہوا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور تو میں تو یہ ایسا نہیں ہے اس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگین اس کے لیے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ ٹی آئیے ہوا کیوں ٹھیک ہے اور پھر اگر ٹی آئیے کسی ایسی وجہ سے ہے کہ اگر ایارٹک آرچ میں کلوٹ پڑا ہے تو پھر ایارٹک آرچ کو کیا جائے اور اس کلوٹ کو ڈیزول کرنے کی دوا دی جائے یعنی ہم سے سمجھتے ہیں کہ فالے جو ہے وہ دماغ سے ریلیٹڈ ایسا نہیں ہے اس میں نسوں کا بھی ایفیکٹ ہے اس میں ہارٹ کا بھی ہے اور یہ ساری چیزیں سو کیروٹٹ کا جو آپ نے ذکر کیا دیکھیں ہم جتنا بھی پاکستان میں یا ساؤت ایسٹ ایشیا میں جو لوگ ہیں ان کی ایکسٹریکرینیل ویسلز ڈیزیز اتنی نہیں ہے جتنی کمپیار کی گئی ہے یورپین اور نوہتہ امریکن میں تو ہماری سب سے زیادہ جو بیماری ہیں وہ انٹریکرینیل ویسلز ہیں جو دماغ کے اندر جا کے بند ہوتی ہیں تو انٹریکرینیل ویسلز کو بھی ایویلیوٹ کیا جا سکتا ہے تھرو ٹرانسکرینیل ڈاپلر تو ایک ٹیکنالوجی ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ ڈاپلر لگا کے کر سکتے ہیں تو ٹرانسکرینیل بھی کر سکتے ہیں بٹ مقصدہ یہ ہے کہ ہمیں اویرنیس ہونی چاہیے اس چیز کی کہ اگر میرا ہاتھ سن ہو رہا ہے یا میرے ہاتھ کے اندر کوئی کمزوری سے فیل ہو گئی اور میرا ہاتھ پھر دوبارہ ری ورکنگ میں آ گیا تو میں بھول گیا یار مجھے یہ تو کمزوری تھی اور جی پی کے پاس گئے آپ نے انجیکشن لگوا دیا کوئی بھی انجیکشن طاقت کا لگوا دیا میں ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ پروپر اس کو ایویلیوٹ کریں یہ ایک وارننگ سائن ہے میں ہمیشہ مریضوں کو بتا ہوں کہ آپ کے گولی آئی تھی گولی باہر سے گزر گئی اندر نہیں گئی تو گولی باہر والی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ آئی اور پھر چلی گئی پھر یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا ناظرین ڈاکٹر بشیر سمرو سے ہماری تفصیلی بات ہوئی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ فالج جو ہے وہ مختلف اقسام کے ہوتا ہے اس کے میک ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت پہ اس کی تشریف کی جائے ایمرجنسی میں جایا جائے اور وہاں اس کا علاج کیا جائے پرائیمری سیکنڈری پریونشن کے بارے میں ڈاکٹر بشیر سمرو نے تفصیل سے بتایا ہمیں اور ڈائیٹ واک ایکسرسائز میڈکیشنز بلڈ پریشر کنٹرول شیگر کنٹرول کولیسٹرول کنٹرول یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور اگر کسی کو فالج ہو گیا ہے تو دوائیاں چھوڑنی نہیں ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ہے بہت بہت شکریہ